اسلام علیکم ناظرین دوستو آج کس وڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خواتین کے انڈوں کے اخراج کے دن جاننے کی کون سے علامتیں ہوتی ہیں یعنی کہ اولیشن ڈیز ان کے جو ہوتے ہیں ان کے کیا کیا سیپٹمز ہیں کیا کیا علامات ہیں تو دوستو آج کس وڈیو میں آپ کو بہت اچھ انفرمیشن دوں گا تو دوستو چلتے ہیں وڈیو کی جانب اگر آپ میرے افشل یوٹیب چینل دیسی اربل ٹیو پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن پر لازمیں کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیشن وڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ناظرین سب سے پہلے ایام گزر جانے کے بعد اب میں آپ کو انڈوں کے اخراج کے دن جاننے کی علامت بتانے جا رہا ہوں ناظرین ایام گزر جانے کے بعد جو وجائنہ ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے اور اس میں سرویکل فلوئیڈ بلکل نہیں ہوتا ناظرین پھر کچھ دنوں بعد وجائنہ میں ایک طرح کا ربڑی سا فلوئیڈ یعنی گم کی طرح چپکنے والا مواد یا سیال مادہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے ان دنوں میں مباشرت پریگنینسی کے لیے مفید ہوتی ہے ناظرین ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ ناظرین پھر اس کے بعد وجائنہ میں یہ سرویکل فلوئیڈ مرگی کے کچھے انڈے کی سفیدی کی طرح ساف اور پسلنے والی سی ہو جاتی ہے یہ دن پریگنینسی کے لیے انتہائی مفید اور پر امید سمجھے جاتے ہیں دوستو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا اب میں نے آپ کو جو تیسرا پوائنٹ بتانا ہے انتہائی مفید بیضہ کے مدد پوری ہو جانے کے بعد وجائنہ میں ناظرین جو میں نے آپ کو بتانا ہے ایک بار پھر سے خوشک ہو جاتی ہے یعنی کہ جب مدد پوری ہو جاتی ہے ایک بار پھر سے وہ خوشک ہو جاتی ہے یعنی اس میں سرویکل فلوئیڈ یا سیال مادہ نہیں رہتا یہ فلوئیڈ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنے انگوٹھے یا شہادت والی انگلی کو وجائنہ کے نیچلے اس سے میں اندر کر کے باہر نکال کر فلوئیڈ چیک کر سکتی ہیں اور اس کی رنگت اور ماہیت اس کی پہچان سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیضہ کا اخراج نزدیک ہے اور ان دنوں آپ نے مباشرت لازمی کرنی ہوگی ناظرین اب آپ نے اس کی پہچان کس طرح گریں گے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ مادہ جو ہے بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور چپکنے والا ہوتا ہے سیال مادہ ہوتا ہے ربڑی فلوئیڈ سے ہوتا ہے گم کی طرح محسوس ہوتا ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میرے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ